نمسکار نیوزیٹین راجستان پر آپ سبی کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ ہے منت کمار چلے قبروں کی شوات بڑی قبر کے ساتھ جائپور سے بڑی قبر پردیش میں خارکور بدماشوں کے خلاف بڑا ابھیان چلائے جا رہا ہے دو دن میں آٹھ ہزار تین سو اٹھ سٹھ بدماشوں کو گرفتار کیا گیا الگ الگ جگہوں سے سترہ ہزار چار سو چونسٹھ ٹھکانوں پر پولیس نے ایک ساتھ دبش دی پندرہ ہزار آر سو سے زیادہ پولیس کرمیوں نے اس ابھیان میں شرکت کی وہیں گمبیر بادداتوں میں شامل بدماشوں کے ٹھکانوں پر چھاپی ماری کی گئی پولیس فورس کی طرف سے ایک ساتھ دبش دی گئی الگ الگ جگہوں پر پندرہ ہزار آر سو سے زیادہ پولیس کرمی اس دوران شامل رہے گمبیر بادداتوں میں شامل بدماشوں کے ٹھکانوں پر بڑی چھاپی ماری ایک ساتھ کی گئی سترہ ہزار چار سو چونسٹھ ٹھکانوں پر پولیس نے ایک ساتھ دبیش دی دو دن میں آٹھ ہزار تین سو اٹھ سٹھ بدماشوں کو گرفتار کیا گیا ہے بدماشوں کے خلاف راجستان پولیس کا یہ بڑا ابھیان قدیش میں ہارڈ کور بدماشوں کے خلاف بڑا ابھیان راجستان پولیس کا لگاتار الگ لگ جگہوں سے دھر پکڑ کی گئی تو اہی مکہ منتری بھجنلال شرما کل دو دی وسیع ناغور کے دورے پر پہنچ رہے ہیں سی ایم کے دورے کو لے کر کے پولیس اور پرشاسنی قدیقاریوں اور بی جے پی نیتاؤں نے کھرنال مونڈوا اور گوگلاو کے ساتھ ساتھ امرپورا میں بھی بیوستہوں کا جائزہ لیا اس دورے کو لے کر زلہ پرشاسنی نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں کارکرم کے مطابق مکہ منتری بھجنلال شرما ناغ فروری کو سب سے پہلے ہیلیکاپٹر سے کھرنال پہنچیں گے تیجا جی مہاراز کے مندیر میں درشن کریں گے وہیں مونڈوا کے ویر تیجا مہلا شکشن ایم شود سنستان کے وارشک کو اتصاو میں شرکت کریں گے اس کے بعد ناغور زلہ بی جے پی کاریالے میں لوگ سبت چناؤں کو لے کر پارٹی پدادی کاریوں اور کارکرتاؤں کی مکہ منتری بیٹھک لیں گے بھجنلال جی سرما پدار رہے ہیں اور یہاں سے وہ گرام مبیان کی سروعات کریں گے چونکہ ناغور جلے سے ہی گرام پنچائز راج کی ستاپنا ہوئی تھی تاجستان کے یسسوی مکہ منتری مانی بھجنلال جی سب سے پہلے سوا دس پجے کھرنال پداریں گے اور کھرنال میں تیجہ جی مہراج کی دسن کریں گے دسن کے اوپرانت واپس سیلکوپٹر سے ہی تیجہ اسطلی ماروار مونگوہ پڑا رہیں گے اور یہاں پہ کنیا چھاترہ جو نیا بننے زیادہ ہے اس کا سیلہ نیاز کریں گے توہیں بی جے پی کا گاؤں چلو ابھیان 9 فروری سے 11 فروری تک چلے گا شکروہ کو اس ابھیان کی شوات مکہ منتری بھجنلال شرما پردیش شاہ دیکشل سی پی جوشی دی پی سی ایم پریمچند بیروا کی اور سے کی جائے گی پردیش سینجک اوپرکاش بھڑھانا نے کہا ہے کہ مکہ منتری بھجنلال شرما کل گاؤں چلو ابھیان کے تحت ناغور میں راتری پرواز بھی کریں گے راجستان میں بھی 9, 10, 11 کو گاؤں چلو ابھیان چلنے والا ہے اس کے تحت کل 9 تاریخ کو راجستان پردیش میں اس ابھیان کی شروعات ہونے جا رہی ہے ہمارے راجستان پردیش کے مکہ منتری شری بھجنلال جی شرما ہمارے پردیش ادیقش شری سی پی جوشی جی اور پرمک نیتا کل اس ابھیان کی شروعات کرنے جا رہے ہیں سانسد رنجیتا کولی نے جاٹ آرکشن کا مدہ لوگ سبھا میں اٹھایا سانسد نے کہا کہ جاٹ سماز کے لوگوں کو کیندر میں OBC ورگ میں آرکشن ہے لیکن بھردپور اور دولپور زلے کے جاٹ سماز کیندر میں OBC ورگ کے آرکشن سے بچی تھے سانسد رنجیتا کولی نے مانگ اٹھائی کہ ہیواؤں کو کیندر کی نوکریوں میں OBC آرکشن کا لاب ملنا چاہیے جس طریقے سے راجستان کے اندر سبھی جلیوں میں ہمارے جاٹ بھائیوں کو آرکشن دیا گیا ہے لیکن میرے بھردپور اور دولپور کے بھائیوں کو آرکشن نہیں دیا گیا میں صدن کے مادیم سے انرود کرنا چاہوں گی کہ ان بھائیوں کو آرکشن دیا جائے جسے کی یوبا پیڑی کرا ابھی سے اجبال رہے اور آنے والے سمیہ میں بھارت سرکار میں یوکتاں رہے دھنیواد ہے دیکھشمو دے تو وہی راجستانی جلیپور میں وہانچوروں کے ہنسلے بلند ہیں یہاں پر درجنوں وہانچوری کی وارداتیں سامنے آ چکی ہیں خال ہی میں معانہ تھانے علاقے کا ایک سیٹی فٹیز سامنے آیا تھا جس میں گھر کے باہر کھڑی ایک موٹر سائیکل کا لاک ماسٹر چابی کے مدد سے کھول کر کے بدماش مہج کچھ ہی سیکنڈ میں اس موٹر سائیکل کو لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں تصویروں میں دیکھئے کیسے یہ بدماش چوری کی وارداتوں کو پلک جھپکتے ہی انجام دیتے ہیں توہی جویپور میں نک بچی کرنے کرنے والی ایک گینگ کے تین بدماشوں کو جالوپرا تھانا پولیس نے گرفتار کیا پولیس نے بدماشوں کے قبجے سے چورائے کے قریب بیس سے پچیس لاکھ روپے قیمت کے آبوشن برامت کی ہیں جانکاری کے مطابق سپیشل ٹیم کے کونسٹیبل کی سوچنا پر یہ خاربائی کی گئی دراصل تینوں بدماشوں نے تین فروری کی رات کو سونے مکان میں سے اندھماری کر آلماری سے لاکھوں روپے کے آبوشن چورایا اور بھاگ نکلے اس کے بعد سے ہی پولیسی سیٹی فوٹیز کے ادھار پر ان بدماشوں کی تلاش میں جھٹی تھی بردبرد سے خبر ہے جہاں پر آئی جی کے نیتری تمہیں پولیس نے رینج میں بڑی کاربائی کی ہے اس آپریشن کے دوران پولیس کی تین سو اکتیس ٹیموں نے چھے زلوں میں پانسو تریپن وانچیت اپرادیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جانکاری کے مطابق ستر جگھنے اپرادوں میں وانچیت آروپی گرفتار کیا گئے ہیں ساتھی ساتھ اینامی آروپی بھی پولیس نے گرفتار کی ہیں وہیں آئی جی نے آپریشن کے دوران اتکرشت کام کرنے والے پولیس کرمیوں کو سمبانت کرنے کی بات بھی کہی ہیں سبھی رینجز میں چھے اور ساتھ تاریخ کو ایک وشیش ابھیان چلایا گیا تھا چونکہ بھرتپور رینجز کچھ کارنوں سے اس وقت لست تھی اس لیے بھرتپور رینجز میں وہ کاروائی نہیں کی گئی تھی جس کارن آج ہم نے آٹھ تاریخ کو آج صوبہ سے لے کر کے تین بجے تک بشیش ابھیان اپنے پورے رینجز میں چلایا ہے تو تیک جیلے میں چلایا ہے اور اس کے بہت اچھے پریڈام نکلے ہیں تمہیں تھائی لینڈ کا سنسدی ششٹ منڈل بھارت کے دورے پر ہے تھائی سینیٹ کی ورشت نیتا فکل کیب کے نیتریت میں ششٹ منڈل بھارت آیا ہوا ہے سپیکر اوم بڑلا نے اس بیٹھک کا نیتری تو کیا اس بیٹھک میں بھارت کی ایکٹ اسٹ پولیسی میں تھائی لینڈ کے مہتپور پر بات چیت ہوئی ساتھ ہی دونوں دیشوں کے اتیاسیک اور سانسکرٹک سمبندوں اور اورجہ اور سوچنا پردیوگی کی کشت میں نیویش کو لے کر کے بھی گہنٹا سے چرچہ ہوئی ہے زہران سپیکر اوم بڑلا نے اس ورش ہونے وارے لوگ سبا چناؤں کی بھی جانکاری ششٹ منڈل کو دی وہیں تھائی نیتا فکل کیب نے بڑلا کو تھائی لینڈ آنے کا نیمنترن بھی دیا ہے تو وہیں بی اے پی سنسطہ کے ورشت سنت دھرم وطسل سوامی نے بھارت رتن لالکشن آڈوانی سے بھینٹ کی ہے دھرم وطسل سوامی نے پرمپو جے مہنت سوامی مہاراج کے اور سے بھارت آڈوانی کا ابھی نندن کیا اس دوران برہم سورو پرمکھ سوامی جی مہاراج کے ساتھ آڈوانی کے سنسمنوں کو یاد کیا گیا ان کے نرامی سواستے کے لیے بھی سوامی نارائن بھگوان کے جنوں میں وشش پراتھنا نمیدیت کی گئی لالکشن آڈوانی سے ملاقات کیا ورشت سنت دھرم وطسل سوامی نے اور کئی مسئلوں کو لے کر کے باتشیت کی چرچہ کی ان کے سواستے کی بہتر سواستے کی کامنا کی ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت رتن دیے جانے کی گھوشنا لالکشن آڈوانی کو کیے جانے کے بعد سنت نے ان کو اس پر شب کامنایں بھی دی ہیں اور بدایے بھی دی ہیں ادھر مہاراج کے پونے میں آرٹ آف لیونگ کی اور سے گرام اوٹسو کارکرم کا اوجین کیا گیا جس میں دس ہزار کسانوں پانسو سرپنچوں سمیت کئی گنمانے لوگوں نے حصہ لیا اس گرام اوٹسو میں شامل کسانوں سرپنچوں اور انے پرمکھ لوگوں نے سنسطھا کی سیوہ پریوزناؤں کے مادہم سے ان کے جیون میں آئے پریورتن پر آبھار پرکٹ کیا ہے اس گرام کو آدھیاتمک گروہ اور مانوتا وادی روی شنکر نے سمبودیت کیا انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں کسانوں کی آدمتیار ترنت روکنی ہوگی کسان دکھی رہے گا تو انکھ آنے والا بھی دکھی رہے گا جیون کا آدھار ہے ورکش ورکشا روپن بہت آوشک جتنا ادھک ورکش کرو لگاؤو اتنا ہی پونی ہے جیون تو ہی کھیل مطری راجبادن سنگھ راٹھوڑ نے اسیمس اسٹیڈیم کا جائزہ لیا اس دوران ان کے سخت تیور دیکھنے کو ملے انہوں نے کھیل گتی ویڈیوں کے سمند میں آدھکاریوں سے فیڈبیک لیا تو ساتھ ہی کھلاریوں سے بھی بات چیت کی ہیں ریپورٹ دیکھیں کھیل میں کھلوار نہیں چلے گا ڈھوٹالا اور ڈھانڈلی نہیں چلے گی کوچ کو کھلاری کے آدیش کھیل مطری کے سن لی چیئے نردیش ہماری پرفارمنس شاندہ رہنی چیئے کوئی کوتائی نہیں کوئی اس کے اندر جس طرح کا کرپشن جو میں سنتا آیا ہوں جہاں نیت کچھ اور ہوتی تھی ایسا بلکل نہیں سہن ہوگا سن لیجیے سمجھ لیجیے کیونکہ کھیل سے کھلوار کا پرانا ڈھرا نہیں چلے گا نیتی اور نیت سدھاریے یا انجام کے لیے تیار ہو جائی کھلاڑی رہ چکے کھیل مطری راجی وردن سنگھ اچانک ایس ایمس سٹیڈیم پہنچے تو ادھکاریوں میں ہڑکا مچ گیا راجی وردن سنگھ راٹھوڑ نے سٹیڈیم میں کئی مہتپون مددوں پر چرچا کی سب سے پہلے انہوں نے کھیل کود میں کوچنگ کی مہتپون بھومکا پر باتچیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کھیل کود میں اچستر کے پردرشن کے لیے صحیح مارک درشن کی آوشکتہ ہے اور اس میں کوچوں کا بڑا ہاتھ ہے پردان منتری جی سے لگاتار ہماری باتچیت بھی ہو رہی تھی پردان منتری مودی جی کا جو لکش ہے کہ بھارت کے یواؤں کو انتراشتری لیول پہ ہر مقابلے پہ تیرنگا لہرانا چاہیے آپ نے ان کے شبد سنے ہوں گے کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہوگا انتراشتری لیول پہ جہاں بھارت کا تیرنگا نہ لہرانا ہے اب اسی کی تیاری میں جہاں فٹنس بھی رہنی ہے سوست بھی رہنا ہے ہمیں کھیلوں کے اندر کھیلنا بھی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیول کھیلنا ہے ہماری وکتیتر نرمان کے لیول کھیلنا ہے اور ایکسیلنس کے لیول کھیلنا ہے انتراشتری پتک جیتنے کے لیول کھیلنا ہے ان سبھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری یہاں پر جو ہم یوشنا بنائیں گے اس کو دھیان میں رکھا جائے گا جیسے میں نے کہا کھی دو تین بڑی چیزیں ہونے والی ہیں جلد جس کے اندر ہم ٹالنٹ ہنٹ بھی کریں گے اور ان کی اکیڈمیز بھی تیار کریں گے ساتھیوں نے کھلاڑیوں کے پوشن اور اہار کے مہتے کو اوزاگر کیا ان کا کہنا ہے کہ سوست اہار نہ کیول کھلاڑیوں کے سواستے کے لیے اچھا ہے بلکہ ان کے پردرشن میں بھی سدھار کرتا ہے مکہ منتری جی کو بھی دھنیواد دینا چاہوں گا جیسے میری ان کے ساتھ چرچہ ہوئی پچاس کھلاڑیوں کے لیے اولمپک کی تیاری کے لیے الگ سے ایک ہم جیسے کیندری لیول پر ہم ٹارگٹ اولمپک پوڈیوم ہماری جو یوشنا ہے اس طرح سے اسی طرح سے ہم یہاں پر تیاری کروائیں گے اور اس کے علاوہ بھی سو کروڑ روپے دیئے گئے ہیں جو ہم کھیلوں کے لیے الگ سے ان کے لیے جو ٹریننگ کی ویوستہ ہے اکیڈمیز کی ویوستہ ہے نیوٹریشن کی ویوستہ ان سب کو کریں گے ساتھ ساتھ کیونکہ اودیوگ بھی میرے پاس ہے مکہ منتری جی کا یہ لکش ہے کہ اودیوگ کی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی ساتھ میں جوڑ کر CSR کو ساتھ میں جوڑ کر ہم ایک جو quality of service ہے وہ اور بہتر کریں گے آپ دیکھیں گا کچھ مہینوں کے اندر فرق بڑے بیمانے پر نگا اور آخر میں انہوں نے کھلاریوں کے پردشن کی کشمتہ پر چرچہ کی اور انہیں بڑھاوا دینے کے لیے کئی اپائیوں کی بات کی ہیں وہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دیش کے پردان منتری کھیلوں کو پروچسان دے رکھے ہیں اور آنے والے دنوں میں راجے بھی یہاں کے کھلاریوں کو اولمپک تک لے کر جائے گا اس کے لیے پچاس کھلاریوں کے لیے بجٹ میں وشیش پرابدھان کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کھلاریوں کے لیے ایکسیلنس سینٹر چلا کر انہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ہی کھیلوں کا پرشکشن مل سکے اس کی ویوستہ کی جوائے جائپور سے مہش تادیج کی ریپورٹ تو ہی پہلی بار بھارت اور سعودی عرب کی سینائیں ساتھ مل کر کے یودہ بھیاس کر رہی ہیں صدا تقنیق نام سے یہ یودہ بھیاس بیکانیر کے مہاجن فیلٹ فائرنگ ڈینج میں چل رہا ہے 29 جنوری سے شروع ہوا یہ یودہ بھیاس 10 فروری تک چلے گا ریپورٹ دیکھیں دھماکوں سے تہلی ریتیلے دھوروں کی دھرتی بھارت سعودی عرب کی سیناؤں نے دکھایا دم آتنکیوں کے ٹھکانوں پر جم کر ہوئی بمباری بیکانیر کے مہاجن فیلٹ فائرنگ ڈینج میں بھارت سعودی عرب کی سینائیں سینگتہ بھیاس کر رہی ہیں سدہ تنسیق نام سے اس ہیدہ بھیاس میں رویل سعودی لینڈ پورٹس اور بھارتی سینہ کی برگیڈ اور گارڈز ریجمنٹ شامل ان سیناؤں اب تک 11 دیروں کی ٹریننگ دوری کر لی ہے جو انڈیا اور سعودی عرب کی طرف سے پہلا جو انڈیا اور سعودی عربیہ کا جوائنٹ ایکسرسائز ہے اس میں ہم لوگ بھاگ دے رہے ہیں سدہ تنسیق جس کا مطلب ہے ایک نیشن پور ایور یہ ایک ایناؤگرال ایکسرس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ ٹور ہے اور اس کے پاس اس کی طرف پہ جاری رہے ہیں 29 جنوری سے شرکوائے یودہ بھیاز دس پروری تک چلے گا جس میں رنیتی کے ساتھ ساتھ دونوں سے نائیں اپنی سربوتم جانکاشیوں کو بھی ساجہ کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہتیار سنچالت نیشان بھگ تیم ایکی کرن کے ساتھ سائنکت راشت نیموں کی باری کیوں کو سمجھنے پر گیندیت پرشکشن بھی کیا گیا اس میں ناصر ریپلیکس شوٹنگ بلکہ سائنکت آتنکواد پیروتیا پیانوں کو انجام دینا شامل اس لائنٹ ایکسرسائز کے دوران ہم نے آپس میں جو میوچول ڈریلز اور جو پروسیزرز ہوتے ہیں وہ اچھے سے سمجھے سیکھے ساتھ ہی ساتھ اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جو لینگویج اور کلچرل ڈیفرنسز ہمارے بیچ میں وہ کوئی بادہ نہیں ہے ہم نے ایک دوسرے سے کافی اچھے سے سیکھا اور جب یہ ایکسرسائز ختم ہوئی تب میں یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سمجھے میں جب ہم دوبارہ ایک دوسری کے ساتھ ٹرین کریں گے تو ہم اور بہتر کریں گے اس ابھیاد سے دونوں سیناؤں کو آپسی ایتال میل کو مضبوط کرنے کا اوثر ملا ساتھ ہی دونوں سیناؤں کو بپرید پرستیتیوں اور بدلتی چلپائیوں میں خود کے کاشل کو پرکنے کا ججبہ بھی ملا نیوز 18 ڈاجستان کے لیے بیکانر سے بکرم جاگربال کی ریپورٹ تو ہی بی اے پی اے سنستہ کی وریشتھ سنت دھرم وطسل سوامی نے بھارت رتن لالکشن آڈوانی سے بھیٹ کی دھرم وطسل سوامی نے پرم پوجے مہنت سوامی مہراج کی اور سے بھارت رتن آڈوانی کا ابھیوادن کیا زوران برہم سوروپ پرمک سوامی جی مہراج کے ساتھ آڈوانی کی سن سمرنوں کو یاد کیا گیا اور ان کے نیرامی سواستے کے لیے شریف سوامی نارن بھگوان کے چرنوں میں وشش پرارتنا بھی نویدیت کی گئی تو لالکشن آڈوانی سے ملاقات کی بی اے پی اے سنستہ کے وریشت سنت نے سوامی جی مہراج کی اور سے ابھیوادن کیا گیا لالکشن آڈوانی کو بھارت رتن دیے جانے کی گھوشنا کی جانے پر انہیں بھدائی دی شب کامناہ تو چلی فٹا فٹا انداز میں دے